السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کا دین دیا ہے نکاح کے حکامات بیان فرمائے ہیں مختصر سے وقت میں پیش کر رہا ہوں یہ چند چیزیں ہیں جو نکاح کے وقت شریعت کا اور اسلام کا حصہ ہیں باقی اس کے علاوہ تمام کی تمام چیزیں رسم و رواج ہیں اور انہی رسم و رواج کی پابندیوں کی وجہ سے نکاح انتہائی مشکل اور انتہائی پریشانیوں کا ذریعہ بن گیا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کے ساتھ پورے نکاح کے دین کو بیان فرمایا ہے اس میں سے کچھ چیزیں ضروری ہیں اور کچھ سنتیں ہیں نکاح کے لیے سب سے پہلے اجاب و قبول ضروری ہے دو گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے اور اسی طریقے پر لڑکے کی جانب سے لڑکی کو مہر کا دینا ضروری ہے اور اس کے علاوہ نکاح کے موقع پر تین سنتیں ہیں سب سے پہلا ضروری کام کیا ہے نکاح میں اجاب و قبول لڑکا یہ لڑکی دونوں میں سے کسی ایک کی جانب سے بھی اجاب کیا جائے یعنی وہ یوں کہے کہ میں چاہے وہ ڈائریکٹلی کہیں یا اس کی جانب سے جیسے کہ آج کل ہوتا قاضی نکاح پڑھانے والا کہتا ہے لڑکی کی جانب سے ڈائریکٹلی بھی لڑکا کہہ سکتا ہے اور لڑکی بھی کہہ سکتی ہے کہ اتنے مہر کے بدلے میں میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں یا اتنے مہر کے بدلے میں میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں یا دونوں میں سے کوئی بھی نہ کہے کسی ایک کی جانب سے دوسرے سے قاضی کہہ دے تب بھی ٹھیک ہے اور دوسرا سامنے سے اس بات کو سن کر کے یوں کہے ٹھیک ہے مجھے یہ نکاح منظور ہے اور مجھے میں نے آپ کو اپنے نکاح کے لیے قبول کر لیا ہے اسی کا نام اجاب و قبول ہے تو نکاح میں جو بنیادی چیز ہے وہ ہے اجاب و قبول اور دوسری چیز ہے دو گواہوں کا موجود ہونا یہ جو آپس میں اجاب و قبول ہوگا یہ دو گواہوں کی موجودگی میں ہونا ضروری ہے جب لڑکا اور لڑکی آپس میں اجاب و قبول کر رہے ہوں یا قاضی کرا رہا ہو تو اس وقت دو گواہ موجود ہوں دو گواہ موجود ہوں گے تب ہی وہ نکاح صحیح ہوگا گواہوں کا ہونا بھی ضروری ہے اور تیسرا کام جو واجب درجے کی حیثیت رکھتا ہے نکاح میں وہ ہے مہر یعنی ایک خاص مقدار ایک خاص رقم لڑکی کی جانب سے لڑکی کو مہر کے طور پر دی جائے لڑکی کو ڈیمانڈ بھی کرنی چاہیے لڑکی مطالبہ بھی کر سکتی ہے اور لڑکی کے مطالبے کے باوجود اگر لڑکا چاہے تو مطالبے سے زیادہ بھی دے سکتا ہے یعنی یہ مہر تیسری ضروری چیز ہے نکاح میں یہ تین ضروری کام ہوگئے ان کو آپ فرض بھی کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ نکاح میں تین سنتیں ہیں ان فرضوں کے بعد تین سنتیں کونسی ہیں نکاح کے وقت خدبہیں نکاح پڑھا جائیں جب نکاح ہوتا ہے تو قاضی صاحب خدبہ پڑھتے ہیں اس خدبے کا پڑھنا بھی سنت ہے اور دوسرا کام ہے نکاح کے بعد شیرنی چھوارے یا کھجور وغیرہ تقسیم کی جائیں یہ دوسری سنت ہے اور تیسرا کام تیسری سنت یہ ہے کہ نکاح کے بعد اور شب زفاف سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ تر بہتر شب زفاف کے بعد ہے ولیمہ کیا جائے لڑکے والے کی جانب سے یہ تین سنتیں ہیں نکاح میں اور باقی وہ تین کام جو اس سے پہلے میں نے بتائیں ہیں وہ ضروری ہیں مہر کا ادا کرنا واجب ہے اور گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے اور سب سے پہلی چیز شوہر بیوی لڑکا اور لڑکی میں اجاب و قبول کا ہونا ضروری ہے بس یہ اتنا مختصر سا دین ہے نکاح کا باقی اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ سب رسل و رواج کی پابندی ہیں وہ رسول اللہ کا لائے ہوا دین نہیں ہے خدا کے لئے نکاح کو آسان بنائیں اور نکاح کے لئے سنتوں کو زندہ کریں رسل و رواج سے اپنے آپ کو پابند سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کریں امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ